اسلام علیکم میں محمد ساکیب سب سے پہلے پائٹ دیوی نیوز ہیڈ لائنز ملکی تاریخ کا اہم دن عوام کو سستی بجلی اور وافر پانی فرام کرنے کے لیے حکومت کا بڑا قدم وزیر اعظم نے دیامر بھاشا ڈیم میں میگا تعمیراتی کام کا آغاز کر دیا دیامر بھاشا ڈیم کے منصوبے سے چونسٹ لاکھ ایکر فٹ پانی زخیرہ ہو سکے گا بارہ لاکھ ایکر زمین سراب ہوگی منصوبے سے ساڑھے چار ہزار میگاوار سستی بیٹلی مل سکے گی سولہ ہزار ملازمتوں کے مواقع ملیں گے نبے کی دہائی میں یہ جو فیصلے کی ہے امپورٹڈ فیول کے اوپر بجلی بنانا ہماری جب گورنمنٹ آئی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ بیس ارب ڈالر کا خسارہ تھا جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا تھا نبے کی دہائی میں فرنس آئل انپورٹ کرنے کا فیصلہ غلط تھا بدقسمتی رہی کہ ہم نے محدود وقت کے لیے پلاننگ کی وزیراعظم عمران خان کا چلاس میں اجتماع سے کتاب کہا منصوبے اس لیے بنائے جاتے تھے کہ الیکشن میں ووٹ لینے ہوتے تھے ہماری حکومت آئی تو بیس ارب ڈالر کا خسارہ تھا جس سے روپے کی قدر کام ہوئی روحی چولستان میں سویمنگ پولز میں دوست نے دوست کو موت کے گھاٹ اتار دیا سویمنگ پولز والے پیسے کھمانے لگے نہ کوئی سیفٹی نہ کوئی انتظامیاں ہلڑ بازی سے دوست نے دوست کو دوران گھوتا دے کر دبائے رکھا جس سے موت واقع ہوئی مقامی پولیس نے لاش قبضے میں لے کر قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا دیرہ غازی خان میں پول ڈارٹ پر موٹر سیکل اور ٹرک میں خوفناک تصادوں موٹر سیکل پر تینوں افراد ٹرک کے نیچے آ کر کچلے گئے ٹرک کے نیچے پھنسے تینوں افراد کو ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے نکال لیا تینوں افراد موقع پر ہی دم توڑ چکے تھے لاشوں کو ڈیسٹرک ہرسپتال منتقل کر دیا گیا سوشل سرویسز گروپ کی قادیانوں کے خلاف درخواست پر ڈی سی راجنپور کا بھرپور ایکشن الماؤود پبلک سکول سیل کر دیا گیا سماجی اور سیاسی حلکوں کا سوشل سرویسز کو خراج تحسین سنٹرل کمیٹی یونیورسٹی راجنپور کے چیئرمن کا انتخاب جمال ناصر مدفق کا طور پر چیئرمن منتقل سیاسی اور سماجی حلکوں کا جمال ناصر کو چیئرمن منتقل ہونے پر مبارک بات چیئرمن سٹینک کمیٹی برائے لوکل گورنمنٹ سردار امانولا خان کے بھائی سردار صدیق خان درشاہ کا ملک عاشق حسین کوٹا سے ان کی رہیش گاہ پر ملاقات صدیق امانولا کا کہنا تھا کہ چالیس کلومیٹر زہریلی سپری تیار کرنے سے جان بھاگ نوجوان کی عمر 32 سال بتائی جا رہی ہے سپری سے نکلنے والی زہریلی گیس نکلنے کی وجہ سے موت واقع ہوئی